شہر کے ساسی گیٹ تھانے میں تینا دو سپاہیوں پر لوٹ کے ایک ماملے میں راہ دے دینے کے نام پر آبیت وصولی کا مقدمہ پنجگریت ہوا ہے آرو بھے کی پیڑت کے ساتھ مار پیٹ کی اس سے اندر کرنے کی دھمکی دی اور اسے روپیے وصولے اس کے دو بھائیوں وہ ایک رشدار کو لوٹ کے ماملے میں فسایا مارا بھیٹا ہاتھ کی اونگلی تک توڑ دی اور لمحے سامنے سے گرفتاری کا بھے دکھا کر اسے لاکھوں روپے دونوں سپاہی لونٹ چکے ہیں آرو بھے کی سپاہیوں نے کربی ٹائگر کے نام پر تو کبھی ایڈی جی کے نام پر روپیے مانگے اور کھانا مانگایا ان سبھی سے پریشان ہو کر پیڑیت آرمدھا کرنے کی بھی سوچنے لگا تھا اور ایک دن ہمت کر کے اس ماملے کی شکایت سس پی سے جا کر دی ساکشوں کے آدھار پر کال ریکارڈنگ دکھائی اس کے بعد سس پی نے اس ماملے کو گمبھرتھا سے لیتے ہوئے سپی سیٹی سے ماملے کی جانچ کرائی جانچ میں سپاہی ویریش اور شویب پر آروپ سہی پائے گئے جس کے بعد ساسنی گیٹ یا کوتوالی کے بجائے کوارسی کوتوالی میں شنیبار رات کو آروپی سپاہیوں کے خلاف عبید بسولی آدیدھاروں میں مقدمہ درش کر آیا گیا اور دونوں سپاہیوں کو گرفتار کا ریمانڈ مجسریٹ کے سمکش پیش کیا گیا جہاں دونوں کو اندرم زمانت مل گئی اور اب انہیں آٹھ جولائی کو پیش کیا جائے گا اس پوری کھڑنا کی خود پیڑت نے آپ بیتی بتاتے ہوئے ساری جان کا نیتی کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد آمیر آمیر بھائی جتائی کس طرح سے پولیس نے آپ کا اپنی جن کیا کیا پورا ماملہ تھا کتنے اب تک آپ سے پیسے پوری بات آپ بتائیے ایک بار یہ ایک شویب نام کا ایک سپاہی تھا وہ میرے پاس آیا تھا کہ آمیر تیرے بھائی کا نام ساجد ہے میں نے کہا میرے نام بھائی ساجد ہے تو وہ لے ساجد کا نام ہے لوٹ میں ساجد کھا ہے تو میں نے کہا وہ سائزوان گئے ہیں ان کی ساس کی آت برسی ہے کہ اچھا برسی ہے تو انہوں نے کہا مستر شویب نے اپنے بھائی کو موائر بند کرا دینا ٹھیک ہے اور وہ لے تم شام کو سامسات پہ آنا میں نے میں آؤں کہ ہاں میں ٹھیک ہے آ جاؤں گا تو میں شام کو سامسات پہ گیا مشاہد کرتے ہیں اور تم اپنے بھی موائل من کر لنا جس Near بھو ال protesters کو توہ پہ کولول آئی گی ٹھیک ہے کہ میں نہیں آپ zam pais равن م섯 بند کر لیاblick ماغیل بند کرنے کے بعد میں اسی رات کو میں نے موبائل خو لیا 15 متعبہ دی ماغیل بن کرنے کے بعد میں ایک طلح بولے تو نے ماغیل میں نے ماغیل خو لیا میں نے ماغیل بن کر رہا فرمہاں سے سو گیا ایک مجھے قریب ایک موازنہ کو سوڑنے کے بعد میں میرے بھاہیوں کو دو کو راشد بھائی کو سویل کو لے گئے جانوں کو چھوڑ گئے لے گئے تھانے وہاں سے ایک زیاد کو بھی لیا تھے سیدوان تھے زیاد کو لائے زیاد میرے بھائی کے سالے کا لڑکا تو پہلے تو زیاد کو چھوڑا ایک لاکھ دس ایار میں اور ایک لاکھ روپے میں میرے بھائی کو چھوڑا دونوں کو بس اس کے بعد کیا تھا مجھ سے کہا تمہیں تھانے آنا تو میں تھانے جا میرے پاس ویریس سب سے زیادے آتا تھا میرے پاس ویریس کی کولنگ کی ریکارڈنگ بھی ہے پولنگ بھی ہے اس کی لنبر بھی ہے اور کبھی کبھی یہ موسیقی دیلی میں پانچ دن پہلے بھلایا نونہ تھانے میں تھانے جاتا رہے پانچ دن میں بھٹھا لیا تھانے میں تو چھٹی دن میرا چالنگ 12 تاریخ کو میرا چالنگ کیا وہ مجھے تمہنچے میں رکھ رہے تھے جب میں نے 30,000 روپے دیا تو پھر میرا 150 میں چالنگ کر دیا چالنگ کرنے والے پھر میں ڈیلی بھلایا مجبوری تھی یہ تھا وہ تھا میں کوئی بات نہیں ہے جیسے تھانے میں چالنگ ہونے کے بعد میں ایک منچی کا نمبر ہے میرے پاس وہ میرے ہاتھ میں اکڑی ڈال لے تھے تو میں نے تھا میرے ہاتھ میں اکڑی میں ڈالنا میرے یہاں مال والا آتا ہے میرے یہاں مارکٹ میں مال والے جاننے والے ہیں تو بیریس نے پانچ ہزار روپے کی بات کری تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں پانچ ہزار نہیں ہمارے ہاتھ میں دیکھتا تو بیریس نے اس کا باستر پہ میرے پاس نمبر ڈال دیا تھا یہ دیوانج ہے ان کو دس ہزار دیا نا میں ٹھیک ہے میں دس ہزار دے دوں گا تو میں کچھری سے آیا دمانک کرا کے اور میں شام کو انہاں دھوکے رات کو جا کے آگرہ روڈ پہ میں ان کو بڑھا دا کے آگے جا کے اس کو سپائی کو دس ہزار روپے دیا اس نے کیا کریا میرے ہاتھ میں اکڑی نے ڈالی تھی یہ دیوانج نے بڑھانے لگا جانے لگے پھر بات نہ بولے آمیر تیرا بھائی کہا میں نے پھر میں نے کہا سیزوان بھائی بھاگ گیا ہو میں نے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی بھاگ گیا کیوں بھائی 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 نے بھائی نے مجھ سے بولا پھر میں نے شوپ بیریس بھائی سے بات کی میں نے بیریس بھائی وہ نے نئے نئے وہ مزاگ کر رہا ہے شوپ اور تمہارا بھائی پکڑا گیا ہے تم آ کے ہم سے بات کرو ہم گئے بات کیا وہ لے کیا چاہ رہے ہو تم بتاؤ میں نے کہا چاہ رہا ہے جو تم چاہو وہ ہوگا تو وہ لے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپ انہوں نے مانگے تھے نہیں تو ہم بیسو ناکھون نکال دیں گے ٹانگ میں گولی بھی مار سکتے ہیں انہوں نے یہ بات بولی تو ہم نے ٹھیک ہے ہم کر گئے تو ہم نے جتنے گھر پر پیسے تھے ان سے لیے کچھ اپنے مارکیٹنگوں سے مالوالوں سے دیکھیں ان کو ستر ہیار روپے دیا ایک لاکھ نہیں دیا ستر ہیار میں اس کے بعد بھی لو نے بھائی کو مارا پھر بولے تو ٹیم دن رکھا تھانے میں سترہ تارک کو پکڑا بیس تارک بیس تارک اپتوبر کو چالنگ کیا بولے آمیر ماملہ جو ہائی لیویل پہ ہو گیا ہے تو ہم نے سیو ساپ سے باپ کیا سیو ساپ نے کہا ہے اور اس پتر ساپ نے کہا دیا چھوٹا سا چالنگ کر کے بھیج دی رہے ہیں ہم اس کو ایک سکیامی میں تو نہیں بھیجیں گے ایک سو بیس بھی بتایا تھا وہ لے دو چھا دن میں زمانہ سو جاتی ہے نہیں ایک سو بھوڑ بھوڑ نہیں دکھا رہے ہیں ہم خالی ایک سو بھی ہمیں تو پتہ نہیں تھا پھر ہم نے کہے ٹھیک ہے وہ لے کام کرو پچاس ہیزار روپے لیا ہو ٹھیک ہے وہ لے پچاس ہیزار یا دینا باقی الگ سائز سے دینا ہمیں ٹھیک ہے میں قریب قریب دے چکا ہوں پیسہ تو میرے پاس سے گیا ہے سات آٹھ لاکھ روپے لیکن جو پیسہ گیا سیو صاحب کے نام سے بھی گیا اور اس پتہ صاحب کے نام سے بھی گیا تھا اور یہ انہوں نے بھی لیا تھا پھر ان کے وہاں بھائی میں نے ایک سو بیس بھی کیا ہوتی ہے وہ نے دو چار دن میں زمانس ہو جاتی ہے میں نے ٹھیک ہے دو چار دن میں بھی بات میں پیسہ لیا ہم نے پیسہ دیا پیسہ ویدیش نے لیا اپنے ہاتھوں میں اور ویدیش پرسوئی کے بات کوارسی پہ بھی بولے کہ ہم نے چالی سیار لیا تھا بچ سے زیادر نے لیا تھا ہم نے بیس تی ارتی سیار بھائی پر ریکبری دکھائی تھی دو دار ہم نے لیا اچھا ایک چیز رائی ہے علیگر میں اور کس کس کا ادھگاری کے نام سے سامان ہے یا پیسہ لیا یا سامان لیا نہیں سامان تو سامان پیسہ کوئی نہیں لیا صرف سامان جاتا تھا وہ بھی ٹائگر کا نام سے جاتا تھا میں نہیں جانتا ٹائگر کیا ہے کون ہے مطلب نہیں ایک ایڈی جی دے ان کے نام کو تالے والے گئے تھے سامان گئے اور کھانا تو کبھی کیوں صاحب کے بچے آگئے ہیں کبھی نئے سپٹہ صاحب آئے ہیں ابھی ساتھنی گیٹ پر دو چار مہینے پہلے ان کے نام سے بھی ایک دو بار کھانا گیا تھا کس نے مہینے سے کھانا کھانا رہے ہو آپ میں یہ سمجھ رو اب دو بر سے میں چال ہوں اور آج تک اب جا کے بند ہوا میں کبھی کسی ادھگاری کے وہ نہیں گیا میں تو خالی وہاں جاتا تھا یہ لے لیتے رسے میں کھانا مجھ سے کھانا یہ جانا ہے کھانا یہ جانا ہے کھانا آنا ہے کھانا آنا ہے ہم گیسٹ آگئے ہیں وہاں جانا ہے کبھی اس پٹہ صاحب کو فیملی آگئی ہیں تو کبھی ہم لیڈ ہو رہے ہیں جلدی آؤ بھوجائی ناراض ہو رہی ہیں میں چلیئے ٹھیک ہے آ رہا ہوں بہتا راستے میں ہوں میں کیسٹ آپ نے کیسے کی کیا آپ کی من میں آئی جہاں میں بہت اتھیا آگیا تھا کبھی کبھی میں گوجرہ جاتا ہوں چن نہیں جاتا ہوں پونے جاتا ہوں کبھی کبھی سوچتا تھا ٹرین میں سے گودھ جاؤں لیکن پریوار کا دھیان آتا تھا ماں ہیں دو چھوٹے بھائیں ہیں کبھی بھین شاہ دیکھنے بچی ہے ان کا خیال آ جاتا تھا پھر میں ہو جاتا تھا میرے ماں آج بھی رسٹی پڑی ہے میں لے کے آیا تھا کبھی کبھی سوچتا تھا جاتا ہوں میں نیچے سو مارا ہوں میں گھر والوں سے کہہ دیا میں نیچے ساؤں گا میں نیچے ساؤں گا میں یہ دن میں اپ گالی بھائی بھکی ہے آپ کے لئے جاتی ایک گھٹنا پچھلے سال ستمبر میں ہوئی تھی جس کے سماندھ میں ابھیقتے ان کی گرفتاری کی گئی تھی اسی گھٹنا کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ دو سپاہی تھے اساسنگیٹ تھانے پر جن کے اوپر آروپ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کئی اچھت دیکاریوں کا نام لیتے ہوئے جو ابیوکد گھن تھے ان کے پریبار سے کچھ پیسے لیے اور جو ہے ان کو ڈر آیا دھمکا دھمکایا ہے اسی سمبند میں جب جانچ کی گئی تو پرسم دشتیا پایا گیا کہ یہ ناروپ میں کچھ آدھار ہے تو اسی سمبند میں کوارسی تھانے پر ان دونوں پولیس کرمیوں کیا گیا اسی میں ان کو ڈیمانڈ لی گئی اور اس میں ان کو انترم بیل دی گئی ہے آٹھ ہولائی کو دوبارہ سنوائی کی جائے گی جو بھی ابھی مقدمہ لکھا گیا ہے اس میں ویویچنا بھی کی جائے گی جو بھی سمبلت ہیں سپاہیوں کے ساتھ ان کو بھی ان میں پرکاش ملائے جائے گا اور ان کو بھی دندت کیا جائے گا باقی ہر طرح سے تھانوں کو اور سبھی پولیس کرمیوں کو نردیش دیا گئے ہیں کہ جو بھی اچھا دیکاری گھن دوارہ نردیش دیا گئے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی پرباؤ یا دباؤ کسی کے انیوکتی دوارہ تھانوں پر نہیں ڈالا جانا چاہیے اس کو بھی انوپالن کروایا کرم میں جب یہ گھٹنا سنگیان میں آئی تب ہی ہم نے ایکشن بھی لیا ہے ان سپاہی کرمیوں کے خلاف بھی بھاگیا جانچ بھی کی جائے گی اور بھاگیا کاربائی بھی ان کے ان کے ویرود عمل میں لائے جائے گی ایسی اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایٹی نیوز انڈیا ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں